اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نیک لوگوں کے باسورے نیک لنگ جب مر جاتے ہیں تو کیا علامتیں شروع جاتے ہیں نیک لوگ گزر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کیسے ہوتے ہیں جب نیک لوگ مر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ہوتے ہیں وہ دروازے جہاں پر ان کے لئے رزق اترا کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتخان ہوا ان کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں لیکن اپنے پنجوں کے مند چل رہے ہیں پیروں کو اٹھا کر چل رہے ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں ان کا جنازہ جا رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے مند چل رہے تھے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھی بھیجا ہے فرشتے اتر آئے ہیں فرشتے بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں اس لیے میں پیروں کو اٹھا کر چل رہا ہے جگہ تھوڑی تھوڑی تھی اس لیے میں پیروں کو اٹھا کر چل رہا ہوں حضرت ساتھ حضرت اللہ تعالیٰ کا انہوں نے غالبات و آزمات کے وہ دروازے روئے جہاں پسیل کی رزق اٹھا رہا ہے بیٹا اللہ وہ جگہ ہر ہوتی ہے وہ جگہ تلکتی ہے جہاں پر پیٹ کا عبادت کیا کر دے تھے میرے بھائیوں نیک لوگوں کی یہ علامت ہے نیک لوگوں کی یہ ایک ایسا خوبصورت تذکرہ ہے کہ جب نیک آدمی اگر مر جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے کی جگہ بھی تلکتی ہے اس آدمی کے لئے جب آب سوڑا اور اسلام اس دنیا سے چلے گئے ہمارے پیچھ میں سے جب اللہ کا عرش بھی روڑ پڑا تھا میرے بھائیوں یہ زندگی ہم سب کو ملی ہے عبادت کرنے کے لئے ناج گانے کے لئے نہیں غیب اچھ经 کرنے کے لئے نہیں دھوکا دینے کے لئے نہیں ایک دوسرے سے جھبرے کرنے کے لئے نہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لئے نہیں پیسہ کما کما کر مغرینے کے لئے نہیں ہم سب کی زندگی ملی ہے تو ہم سب بھی ہم سب بھی عبادت کرنے کے لئے دنیا میں نیکی ملتی ہے لیکن اس کا فائدہ نظر نہیں آتا حشر کے میدان میں نیکی کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن نیکی کہیں پر نہیں ملتی دنیا میں نیکی ملتی ہے لیکن لینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن حشر کے میدان میں نیکی کا فائدہ بہت نظر آتا ہے ہم سارا حشر کے میدان چور جگہ لگا کر آ جائیں گے لیکن کہیں پر بھی ہمیں ایک نیکی نہیں ملے گی اس لئے تو جنت 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 لینا چاہتے ہیں تو تصویت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سبحان اللہ انہیں کنگا میرے ظالمین اللہ اللہ حلم اللہ محمد و رسول اللہ اللہ حمد رسولیہ محمدین النبی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصلیم تسلیم ایک کلمات کو پڑھتے رہیں گے ان دعائیں کو پڑھتے رہیں گے ان تصویت کرتے رہیں گے تو جنت میں ہر ایک بدلہ بھی ملتا رہے گا ایک سبحان اللہ کا بدلہ زندہ رہنے تک ہمیں کچھ لذہب نہیں آتا پاپل کی ماننے کے بعد بھی احساس ہوتا ہے کاش میں پڑھ لیا تو اچھا ہوتا کاش میں پڑھ لیا تو اچھا ہوتا اس لئے تو ہم چپ چپ کو ہم ملے اپنی زبان کو ہم ہمیشہ ذکر میں تن لکھیں ہماری زبان کو ہمیشہ قرآن پڑھنے میں لگائیں ہماری زبان کو غیبت و چھوٹ چھوٹی سے بچائیں